سال دوہجار تین چار کے آسٹیلیا دورے سے عرفان پتھان نے بھارت کے لیے اپنا ڈیویو کیا تھا انہوں نے سیڈنی میں اپنے دوسرے ہی ٹیسٹ میں ایک شاندار یورکر پر ایڈم گلکرسٹ کو آؤٹ کیا تھا اس وکیٹ کے بعد عرفان پتھان آنے والے کئی سالوں تک ٹیم انڈیا کی گین بازی کا حصہ رہے حالانکہ حال ہی میں ایک بات چیت کے دوران عرفان پتھان نے کھلاسہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سمیں ٹیم انڈیا کے کپتان سورف گاؤنگلی شروع میں انہیں ٹیم میں نہیں رکھنا چاہتے تھے وہ پتھان کی گین بازی کو لے کر تھوڑے ریزرف تھے ویسے گاؤنگلی کی پہچان یوہاو کو سپورٹ کرنے والے کپتان کی رہی ہے عرفان پتھان نے بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ فائنل دو جارکیس کے ٹی بریک کے دوران اسٹار سپورٹ پر یہ کھلاسہ کیا دراصل پتھان نے اسٹریلیا میں اپنے ڈیویو سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا کپتان میرے پاس آئے اور کہا کہ میں تمہیں ٹیم میں نہیں چاہتا اس سمیں میں انیس سال کا تھا تو دادا کو لگا کہ میں اسٹریلیا میں کھیلنے کے لحاظ سے کافی چھوٹا ہوں اور مجھے کافی پریشانی ہوگی حالانکہ اسٹریلیا دورے کے آخر تک ثابت ہو چکا تھا کہ بھارت کو گین بازی میں ایک نیا ستارہ مل گیا ہے ارفان پتھان نے اسٹریلیا میں دو ٹیسٹ میچوں میں چار وکٹ لیے اس دوران سیڈنی ٹیسٹ میں ان کے نام تین وکٹ تھے پتھان نے آنگے کہا کہ بعد میں سورپ رانگلی ان کے پاس آئے تھے اور انہوں نے اپنی گلتی مانی تھی انہوں نے کہا وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ وہ کتنے گلت تھے اس سے مجھے حیرانی ہوئی کیونکہ ایک کپتان چین کے بارے میں کافی کم ہی بات کرتا ہے اور پھر اپنی گلتی مانتا ہے دوستو اسی طرح کی اور کرکیٹ نیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کا نوٹفیکشن بیل میں all select کرنا نہ بھولیں